اسلام علیکم اس پیرنٹس آج کا لیکچر علاو دین خلجی کے بارے میں ہے ان کا دور اقدار انیس چولائی بارہ سو چھانوے سے شروع ہو کر چار جنوری تیرہ سو سولہ تک جاتا ہے علاو دین خلجی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ہی واز ایکسپرٹ ان فائٹنگ بہت ساری ریبلین ہوئیں بہت سارے ریبلٹ ہوئے اس نے ان تمام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا نہ صرف اپنی ایمپائر کو پنسلڈیٹ کیا بلکہ اس کو ایکسپینڈ بھی کیا ان کا اوریجنل نام اصل نام علی گرشاست تھا ان کے والد تھے شہاب الدین اور یہ اپنے والد کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور ان کے والد خلجی ڈینیسٹی کے پہلے سلطان جلال الدین کے بڑے بھائی تھے جن کا انتقال بہت پہلے ہو گیا اور ان تمام بھائیوں کی پرورش ان کے چچا جلال الدین نے کی اور جلال الدین نے علا الدین اور ان کے بھائی جو ان کے دوسرے بھائی تھے علماس بیک ان کو اپنی بیٹیاں نہیں رشتے میں اور ان کے سسر بھی تھے تو ان کو عوضے بھی دیئے لیکن اس کا اس ساری داستان کا اس ساری تاریخ کا افسوس نہ پہلو یہ ہے کہ پھر جلال الدین کا جو قتل ہے ان کے دو داماد جو دونوں داماد تھے انہیں مل کے ہی کیا ان دونوں بھائیوں نے علا الدین اور ان کے بھائی علماس بیگ نے ہی مل کے اپنے چچا اور سسر کو قتل کیا تھا کارا کے اندر وہ سٹوری ہم آپ کو پہلے کسی حد تک اس کا ذکر کر چکے ہیں لیکن اس کو اس میں تھوڑا سا ہم ریپیٹ کریں گے جسٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ ڈی کنٹیکسٹ تو علا الدین سلجی کی شادی اپنے چچا جلال الدین کی بیٹی سے ہوئی کی ہیوی کنا ملکہ جہاں تھا یہ کوئی ہیپی میریج نہیں تھی اور اس میں بہت سارے ایشو تھے پھر بعد میں علا الدین نے اور بھی شادیاں تھی علا الدین کے تین بھائی تھے اور علماس بیگ، قتلو قتلین اور محمد اور علماس بیگ کا ذکر کافی آئے گا اس کانسپیریسکی میں جو دھوم بھائیوں نے ملکے اپنے چچا کو قتل کیا تھا اور جس کا ہسٹری میں ذکر ہے بہرحال ہم ہسٹری سے نگاہیں نہیں چرا سکتے کوئی کانناٹ کریئٹ ہسٹری کوئی کانناٹ ڈیسٹرائی ہسٹری جو ہسٹری ہے وہ ایسے ہی اسی طرح ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گی یہ جب ان کی چچا سلطان تھے جلال الدین ان کے خلاف ایک ریولٹ ہوا اس ریولٹ کو علا الدین خرجی نے کچلا تو اس کے بدلے میں ان کے چچا نے خوش ہوکے ان کو گورنر افکارہ بنا دیا علا الدین کی بہت ساری کوالٹیز تھیں اور دوسرا یہ بہت زیادہ بولڈ تھے بہت زیادہ فیرلیس تھے بہت زیادہ بہادر تھے پھر انہوں نے بھلسہ کے اوپر ریٹ کیا بہت سارا مال و دلوت وہاں سے کٹھا کیا اور اس سے خوش ہوکے ان کے جو سلطان تھے چچا تھے جلال الدین انہوں نے اس کو گورنر افعاد کا بھی علیتہ جو سب جو ایک ان ایڈیشن ان کو جو گورنر شپ دے دی پھر انہوں نے یہاں پہ کام کیا جس کی پرمیشن سلطان جلال الدین سے نہیں لی وہ تھی دیوگری کمپین دیوگری پہ اٹیک کیا وہاں سے بہت سارا سونا مال و دلوتیں کٹھا کیا واپس کارا آیا اور اس بات کا علم ہوا بعد میں ان کے چچا سلطان جلال الدین کو لیکن جلال الدین کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ بعد میں چونکہ عمر ان کی بنادہ تھی تو بہت زیادہ لینئنٹ تھے وہ کسی کو بھی سختی نہیں کرتے تھے بہت زیادہ لینئنٹ ہو گئے تھے اسی بات کا فیدہ اٹھایا علا الدین نے علا الدین نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے ہاں پہ ایک کانسپیرسی یہ کی کہ اپنے چچا کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیں میرے پاس کارا میں اور میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کی جالت کے بغیر دیوگری پہ اٹیک کیا ہے میں آپ کو یہ سارا مالک انیمت بھی دوں گا آپ آئیں اور مجھے معافی خود دیں پھر اگر آپ نے مجھے معافی نہ دی تو میں پھر کچھ کچھ کر لوں گا یہی پیغام پہنچایا علماس بیک نے اپنے بھائی کا اپنے چچا کو جلال الدین کو تو جلال الدین کو ان کے ساتھیوں نے بہت سمجھایا ایمان کی بیوی بہت پہلے سمجھا چکی تھی کہ آپ کو اپنے داماد اور بتیجے سے بہت موتاعت ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایمبیشیلس ہے تو جلال الدین نے بہت زیادہ ٹرسٹ کیا اپنے بتیجے پہ اور ہی ٹرسٹ ان کی موت کی وجہ بنا آخری موقع پہ بھی اس نے اپنی فوج کو سپریٹ کر دیا تھا علماس بیک نے یہ کہا تھا کہ علاودین آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہے اور فوج کے بغیر آپ آئیں آپ کو اپنے بتیجے پہ ٹرسٹ نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے بہت شرمندہ ہے تو اس طریقے سے یہ جب اپنی فوج کو پیچھے چھوڑ کے جب آگے آیا تو وہاں پہ علاودین نے جلال الدین کو قتل کر دیا اور یہ ایک سیاہ باب ہے انڈو پاک کی مسلم ہسٹری کا تو بار سو چھانوے میں ان کے قتل ہوا نہ صرف اس کے قتل ہوا بلکہ اس کے سر کو جو بیہیڈڈ جو ان کا ہیڈ تھا اس کو بھی پریٹ کروائی گئی اور پھر اس نے وہاں پہ اپنا ایک ٹیمپوری ریجیم اسٹیبلش کی کارا کے اندر پھر بعد میں تو کیوں اس ٹیم برسات کی ہو جائے سے دریائے جمنا بہت جیزی سے بیہ رہا تھا بہت زیادہ چڑھاؤ تھا اس میں انتظار کیا اس نے بہت زیادہ فوج اکٹھی کی وہاں مطلب کارا سے اور بہت بڑی فوج لے کے یہ دلی کی طرف چلا دلی میں اس کو خاص کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی وہاں پہ آسانی سے یہ تخت پہ قابض ہو گیا اکٹوبر اکٹیس 1296 میں اس کو بہتدہ دلی کا تخت کی ملا لیکن اس سے پہلے جولائی میں ہی اپنی جو کنگڈم تھا اکارا میں اپنی ریجیم اسٹیبلش کر چکا تھا اپنے سجا کو ایک قتل کے بعد تو یہ واپس آیا اس نے اس نے تمام ریوورٹس کو سپریس کیا تمام ٹریٹریز کو اپنے ہولڈ میں لیا لا اینڈ اڈر کو ریس چھوڑ کیا کسی کو نہیں بخشا اور کوئی لینینسی نہیں دکھائی کوئی تمزوری نہیں دکھائی اور ان کا اصول یہ تھا اگر تخت پہ بیٹھنا ہے حکومت چلانی ہے تو پھر کسی پہ کوئی نرمی نہیں کرنی کیونکہ تاریخ میں یہ بات ہے کہ جس نے بھی نرمی دکھائی وہ اپنے تخت کو زیادہ دیر تک نہیں چلا سکا اور یہ ہم پچھلے لیکچر میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ آپ کو حکومت چلانے کے لیے بہت زیادہ سخت ہونا پڑتا ہے علاو الدین خلجی کا ایک سنری کارنامہ یہ ہے کہ منگول جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر حملے کر رہے تھے بہت زیادہ لوٹ مار مچا رہے تھے انہیں کافی سارے حملے کیے اور ان تمام حملوں سے بچایا علاو الدین خلجی نے منگولوں سے انڈیا کو بچایا اور ان کو شکست دی بچانے کی بات تو ہم نہیں کہتے تھے کہ وہ منگول کیونکہ پاکستان کے راستے سے آتے تھے انڈیا تک چلے جاتے تھے دلی تک تو لوٹ مار کرتے ہو جاتے تھے لیکن جہاں جہاں بے بھی اس سے پہلے ہم نے سٹڈی کی بلپن نے بہت ساری جگہوں پہ ان کے لیے فورٹس کھڑے کیے تھے ان کو مقابلہ کرنے کیلئے دیفرنس کی پرپس کے لیے تو اس کو اور اچھا کیا اپنے دیفرنس کو اور مضبوط کیا اور ان کے جو جرنیل تھے بہت بہادر تھے علاؤدین کے بہت زیادہ سخت گیر تھے انہیں منگولوں کو تقریباً تمام مجانوں میں شکست دی منگولوں کو کافی شکست سکامنا کرنا پڑا لیکن منگول کیونکہ بہت سخت جان تھے بہت زیادہ جنگجو تھے اپنے دور کے بہت مشہور جنگجو تھے اور بہت طاقتور تھے تو انہیں بار بار حملے کیے ان کا جو دلی میں تیرس 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 پیس میں حملہ تھا تو کافی انہیں پرندر کیا دلی میں اس کے بعد اس ٹائم علاؤدین دلی کے قریب کسی فورٹ میں تھا تو وہاں پہ اس کی فوج کو کافی نقصان بھی ہوا لیکن بہرحال اس کے بعد اس نے دوبارہ ریتھنگ کیا اپنی پالیسی کو تو یہ جنگیں ہوئیں منگولوں کے ساتھ تکستان، فلی، دلی میں امروحہ اور براخر تیرس اچھے میں ان کو ایک اچھی خاصی ان کو شکست ہوئی ملک کفور نے ان کا بڑا بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی اور اس کے بعد ان کے حملوں میں کمی واقعہ ہوئی تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے علاؤدین خلدی کا کیونکہ اس ٹائم منگولوں کے خلاف کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں ٹک رہا تھا سوائے علاؤدین خلدی کے اس نے اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کیا شروع شروع میں بہت زیادہ ہیوج گرانٹس تھیں تنہائیں بہت زیادہ دیں انعامات دیئے سونا دیا بہت زیادہ بڑی آرمی بنائی ملٹری ری فارمز کی اور پھر اپنے جو لائل افیشل تھے ان کو اپائنٹ کیا ایک اور اس نے کام یہ کیا کہ اس نے پہلے وہ افیشل پول نوبل جو ان کے چچا کے حمدر تھے ان کو ساتھ ملایا بعد میں ان کو ان سے تمام مراد واپس لی ان کو سزائیں دی اور ان کو بھی ہستہ ہستہ ختم کر دیا ان سے مراد واپس لے لی یعنی جن لوگوں نے علاؤدین خلدی کو سپورٹ کیا تھا ان کے چچا جلال الدین کو چھوڑ کے ان کو بھی بعد میں اس نے نہیں بخشا اور اس نے ملٹان کے اوپر اٹیک کروایا اور ملٹان میں کیونکہ ارکلی خان کی گورنرشپ تھی تو ارکلی خان بھی ہیں وہ جلال الدین کے بیٹے تھے تو ان کو بھی ایک ملٹری وینچر کے بعد قتل کر دیا گیا تو ایک موقع پہ آکے علاؤدین خلدی اتنا کانفیرنٹ ہو گیا تھا اپنی ملٹری پاور کے اوپر کہ اس نے اپنا ٹائٹل جو ہے وہ سکندرستانی رکھ لیا تھا اور اس کو لگنے لگا تھا کہ آپ دنیا پوری یہ پتہ کر سکتا ہے اس نے بہت ساری انتظامی اصلاحات کی ایڈمیسٹر رفارمز کی پرائس کنٹرول کے میکنزم بنائے ریمنیو کی رفارمز کی سوشل رفارمز کی جن کو ہم دیکھیں گے سوشل رفارم میں اس نے پابندی لگائی شراب کے اوپر انٹاکسیکنٹس کے اوپر خود بھی اس سے پھر پرہیز کیا پہلے یہ شراب بیتا تھا لیکن بعد میں جب اس نے پہنڈ کیا اس نے خود بھی چھوڑ دی اور بھی اس نے جو بروتھل ڈینڈز ہیں ان پر پبندی لگائی پرسٹیوشن پر پبندی لگائی پھر اس نے ایکسپینڈ کیا اپنی ریاست کو نارکھ میں گجرات، جسلمیر پر بارسو اندانوے میں ان کو فتح کیا رتم بھور تیرسو ایک میں چتور چتور کے اوپر آپ نے شاید مووی دیکھی ہو جو کہ انڈیا میں بنی ہے پدماوت کے نام سے اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ علاو دین فلزی ہر قیمت پر چتور کی جو ملکہ تھی پدماوت پدماونی ان کو پدماوتی کو حاصل کرنا چاہتا تھا ان کے حسن سے بہت دا مداثر تھا اور اس لیے اس نے چتور میں حملہ کیا تھا لیکن کچھ مارکین جو کہتے ہیں کہ یہ بات تاریخی حقائق سے پوری طرح ثابت نہیں ہے اور یہ کنٹروورشیل ہے یعنی اس کو ہم کنٹروورشیل ہی کہہ سکتے ہیں کوئی مسترد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی چتور کا قلعہ اس نے فتح کیا تھا اس کی سٹریٹیجی یہ ہوتی تھی کہ یہ جہاں پر حملہ کرتا تھا وہاں پر چکے پورٹ ہوتے تھے تو یہ اپنے آرمی لے کے بیٹھ جاتا تھا چتور کا قلعہ اس نے آٹھ مہینے تک اس کا محاصرہ رکھا اور جب وہ قلعے میں ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی خوراک کی رست کی وہ جب نہیں پہنچی تو لازمی طور پر سرنڈر ہو جاتا ہے تو آٹھ مہینے تقریباً اس نے اس کے لئے کا محاصرہ کیا تھا پھر وہ چتور کی آرمی آگے آئی اور وہاں پہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں شکست ہوئی چتور کو اور ایک اللہ فتح ہو گیا سیبانہ تیرہ سو آٹھ میں جلور ترخزت میں فتح ہوا تھا اس کے بعد یہ ہی وہ دی فرسٹ رولر جس نے ساؤس کی طرف بھی ایکسپینڈ کیا یادیف کینگم تھی دیوگری کی دوبارہ ترسولہ میں ان کو جب انہیں اخراج دینا بند کیا بار سو چانوے میں تو پہلے اٹیک کر چکا تھا اس ٹائم ان کے راجہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اخراج دیں گے تو بعد میں انہیں بند کر دیا پھر تیرہ سو پندرہ سولہ میں آرمدیس نے دوبارہ وہاں پہ اٹیک کروایا تکاتیا کینگم تھی تلنگانہ کی اس کو اس نے انیکس کیا پھرسالہ کینگم کو کیا پندرہ کینگم پہ پوری طرح اس کو انیکس نہیں کر پایا لیکن سوزرینٹی اپنی قائم کر لی تو ملک کفور واز انسٹرومنٹل جو ان کا سلیف جنرل تھا ان کے بہت قریب بھی تھا وہ بہت زیادہ انسٹرومنٹل تھا یہاں پہ اسٹیبلش کرانے میں تو اگر یہ سوال کہیں ہوتا ہے جس نے ایکسپینڈ کیا جواب ہے اللہ او دین خلقی اللہ او دین خلقی تھے اپنی امپائر کو انڈیا میں بہت پھیلایا نارت ویسٹ اپ ٹو ونڈرز گابل غزنی تک چلا گیا عیسٹ میں عوض اور عویسہ تک چلا گئی جلی گئی ان کی رہتر بہت زیادہ پھیلایا اور اس کے بعد ان کا جو آخری ایام تھے وہ بہت زیادہ قبرت کے آپ کہہ سکتے ہیں بیمار ہوا بہت زیادہ شکی مزاج ہو گیا تمام اجسام اپنے سلیو جنرل ملک کفور کو سونپ دیا ان کا فنائب بنا دیا اور ان کے کہنے پہ قلب خان کو مروا دیا پھر اپنے بیٹے اس کے ایک دیوٹ ہو گئے ملک کفور ان کو مروا دیا ملک کفور بہت زیادہ اختیرات ان کے استعمال کرنے لگا اور یہ ہیلپلس ہو کے بیڈ میں پڑا رہ گیا اس کے خاندان میں تانسپریسی بھی شروع ہو گئی تخت کے لیے جیسا کہ عام طور پر ایک جب سلطان کی آخری ٹائم آتا ہے تو اس کے خاندان میں تخت کے لیے کوششیں شروع ہو جاتی ہیں اور تخت کے لیے کوششیں اس لیے بھی شروع ہوتی ہیں کہ اس میں خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو تخت نہیں ملے گا وہ قتل کر دی جاتا ہے تو لازمی طور پر زندگی کے بقاہ کے لیے بھی بہت سارے فیملی میمبرز جو ہیں وہ تخت کے لیے کوشش کرتے ہیں اگر ان کو لالش نام بھی ہو تو ان کی سراول کی جنگ ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ تخت تخت نہیں کر سکتے تو پھر لازمی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو بعض وقت مار دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک افسوسنا پہلو ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں تھرونس کی جنگ میں پھر ان کی جو ڈیٹھ ہے ان کے بارے میں یہ بھی خیال کی جاتا ہے کہ شاید ملک کفور بھی امبیشیس تھا اسی نے ہی ان کو مار دیا ہو لیکن جس بات کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا بہرحال ان کی ریتھ ہوئی جنگری پانچ ترہ سو سولہ میں اور ان کی ریتھ کے بعد ملک کفور نے کہ کیا کام کیا اس نے ان کے چھوٹے بیٹے شہاب الدین عمر کو تخت پر بٹھا دیئے جو کہ ایز اپوپٹ میں نارک تھا جو مائنر تھا چار پانچ سال کے بچے کو ان نے تخت پر بٹھا دیا بڑے بیٹے ان کے قید کروا دیئے ان سے قدم بوسی کروائی ان کے جو بڑے بیٹے تھے کتھو دین مبارک شاہ اس کو بھی اس نے جیل میں بند کر دیا لیکن ہوا یہاں پہ یہ کہ جب علاؤدین کے جو فارمر باڈی گارڈ تھے ان نے ملک کفور کو قتل کر دیا ان کے اس رویہ سے تنگ آکے کہ یہ علاؤدین کی فیملی کے ساتھ ان کی بچوں یہ سلوک کر رہا ہے تو جب ان کو قتل ملک کفور کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے جو اسیلنٹس تھے جو قاتل تھے جو ان نے قتل کیا تھا اس کو اس نے انہوں نے قطب الدین مبارک شاہ کو عزاد کیا اور ان کو ہتخت پر بٹھا دیا تو اس طریقے سے علاؤدین خلجی کا دور تیرہ سسولہ میں ختم ہوا علاؤدین خلجی کا جو دور ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سگنیشفیکنٹ ہے یہ تین چار جو موسٹ سگنیشفیکنٹ رولرز ہیں ان میں نام ان کا آئے گا ان کا جو ٹوم دلی میں مہرولی کے اندر واقعہ ہے اب ہم علاؤدین خلجی کے چار آڈیننسل دیکھتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں یہ تمام ان کی وجہ یہ تھی علاؤدین نے اس پر برینسٹارمنگ کی سوچا اور چار قانون بنائے تاکہ اپنی جو حکومت ہے اس کو محفوظ کر سکے تو اس نے یہ پہلا قانون دیا کہ جو گرانٹس پینچنز ہیں لینڈز ہیں زمینیں ہیں وہ نوبلز یا امیر لوگوں سے واپس لے لی جائیں کنسکیٹ کر لی جائیں سٹیٹ واپس لے لیں سٹیٹ کو طاقت پر کیا ریاست کو امپائر کو طاقت پر کیا جو جن لوگوں کو پاس پیسہ تھا اس کو واپس لیا تاکہ لوگ کنسپریسی نہ کر سکیں کیونکہ اس سے پہلے نوبلز ہی تخت کی لڑائیوں میں شامل ہوتے تھے وہی پیسے کے بل پر سالشیں کرتے تھے مرواتے تھے بادشاہوں کو کینگز کو تو کسی بنیاد پہ اس نے خسلا کیا کہ کسی کے اندر اتنی حمد نہ ہو کہ میرے خلاف کو سالش کر سکے دوسرا آڈیننس یہ تھا کہ اس نے سٹرانگ اپنا سپینش سسٹم بنایا کہ ہر چیز رپورٹ ہو کہیں پہ اس کے خلاف کانسلیسی چل رہی ہے تو اس کو رپورٹ اور اس کا کلہ کمہ کر سکے اس نے اس کے سخت سزائیں دیں کسی بھی کو ماف نہیں کیا اور یہ بلکل تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ماف کرتے ہیں بہت دا لینینس دکھاتے ہیں بعض اوقات ان کا تختہ اولٹ دیا جاتا ہے اس کی ایک مثال آپ کو انڈو پاک ہسٹری میں سراج الدولا کی بھی ملتی ہے جس نے اپنے جو میر جعفر کان کو پتا تھا کہ یہ غدار ہے اور پھر بھی اس کو اس کے اوپر ٹرسٹ کیا تو اس کی کی وجہ سے اس کو شکاست ہو گئی جنگ پلاسی میں تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی رولر نرمی کا مظہرہ کرتا ہے فیشلی ریبلز کے ساتھ تو اس کے ساتھ پھر اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے جیسے جلال الدین نے کمزوری کے مظہرہ کیا تھا اور پھر آخر میں اپنے بھتیجی قتل ہوا الاؤدین کیا تھا تیسرا آڈینس جو ہے وہ شراب پر پبندی لگا دی گئی کیونکہ شراب پی کے ہی لوگ اپنے نفع نقصان سے عبالتار ہوکے قدم اٹھانے کی امت کرتے ہیں سالشنے کرتے ہیں اور ریولٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا چوتھا آڈینس جو تھا کہ شادیوں سے نوبل طاقتور ہوں گے اور وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ اپنے سلطان کو وہاں سے سخت سے اٹھا سکیں تو یہ ان کے آڈینس مشہور ہیں مارکٹ ریفارم بڑی سخت کی تمام اسنشل کمورٹیز کی پرائس سخت کی اور یہ بھی مشہور تھا کہ جو کم تولے گا جتنا کم تولے گا اتنا ہی اس کے جسم کا گوشت کا حصہ کارٹ دے جائے گا سٹریکٹ اکاؤنٹ ایبیلٹی تھی سخت لائیں تھی کم تولنے والے پہ بلیک مارکٹنگ پہ اور کم پرائس رکھی گئی تاکہ جو فوجی تھے ان کو جو تنفائی کام تھی تاکہ اس میں گزارہ کر سکے صرف اثرائز مرچنس تھی کہ وہ کوئی کلٹی بیٹر سے اپنا غلہ خرید سکے ٹیکس بہت ادھا لگائے اور اس کے اپیر یہ تھا کہ جو کوئی بھی اس میں ایس اتنا امیر نہ ہو کہ وہ بادشاہ کے خلاف سلطان کے خلاف خادش کر سکے ٹیکس لگائے جو لینڈ گرانٹس ہیں وہ کنفیس کی ان سے پیسہ سارا ٹیکس میں لیا جیزیا لیا جاتا تھا یہ بھی ٹیکس ہے جو نام مسلم سن کی سیکورٹی کی بدلے میں سیکورٹی فرام کرنے کے بدلے میں لیا جاتا اور اسلام میں رائج ہے اور اسلامی قانون میں جائز ہے جیزیا اور خراج ٹیکس ہے وہ لیا جاتا تھا اگر کلچرل پروڈیوچ سے 50% خراج ٹیکس لوگ جو ہیں امیر لوگ ہیں وہ ایک لیمٹ میں رہے پھر اس نے آرکیٹیکچر پہ بھی خاص وجہ دی حوض علائی حوض خاص جس کو بعد میں نام دیا گیا اور سری فورٹ یہ دو مشہور آرکیٹیکچر کے دو مشہور پیسز ہیں پھر ان کا ایک اور تھا کہ انہیں جو حوض شمسی تھا جس اس کو ریپیئر کیا اس کی فردر انویشن کی اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا کہ ملک کفور بہت دا انسٹرومنٹل ہو گیا تھا ملک کفور کے پاس بہت دا پاور آگئی تھی اور بہت دا ٹرسٹ کرنے لگ پڑا تھا علاہ الدین اپنے نائب ملک کفور کو اپنا نائب چھوٹے بیٹے کو تخت بٹھا دا کہ خود چلا سکے پھر بعد ملک کفور کا قتل ہوا اور ملک کفور کے قتل کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے تھے علاہ الدین کے ان کو پھر رہائی ملی مبارک شاہ کو اور مبارک شاہ نے تخت کو سنبھال تو اس کے بعد آنے آنے دور ہے جنوری میں انتقال ہوتا ہے علاہ الدین کا جنوری دوارہ سنبھال جنوری تیرہ سنبھال میں انتقال ہوتا ہے علاہ الدین کا اور یہ اپریل میں حکومت آ جاتی ہے مبارک شاہ کی اس دو مہینے کے لیے اس دور رہا ہوگا اس مائنر سلطان کا ملک کفور کے ذریعے لیکن ملک کفور کا پھر فورا نہیں قتل ہو گیا تو اس کے بعد سن کا بھی دور ختم ہو گیا یہ بھی سولہ میں یہ جو کم سن بچہ تھا یہ بھی فوت ہو گیا بات اس کے بعد مبارک شاہ کے دور کو ہم آنے اللہ لیکچر میں سٹڈی کریں گے اس لیکچر کی جاری کے لیے میں نے مختلف سورس ہیلپ لی ہے وکی پیڈیا سے لیکن تمام اہم انفارمیشن جتنی بھی آپ کے لیے موجود ہے اپنا خیار رکھئے اللہ عافظ